اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے آگے انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر اللہ تو چاہتا ہے کہ تیری تذبیع اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہوں تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ملائکہ فرشتیں آپ کو پتا ہے یہ نوری مخلوق ہے اور جن کا مسکن آسمان ہے آسمان میں وہ رہتے ہیں اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں جن کاموں سے منع کیا ہے وہ تو ہرگز اس سے نہیں کرتے فرشتوں کے اندر یہ صفات ہے ہی نہیں بس وہ احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی تعریف اللہ تعالی کی توصیر تحمید تقدیس کرتے رہتے ہیں جب ان فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں خلیفہ کسے کہتے ہیں ایسی قوم جو نسل در نسل آئے ایک کے بعد ایک آنے والی نسل بعض لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی زمین میں ہم اللہ کے نائب ہے خلیفہ ہے تو یہ بات غلط ہے یاد رکھیے آپ نائب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے خلیفہ سے مراد یہاں پر نسل در نسل ایک کے بعد ایک آنے والی قومیں ایک کے بعد ایک دیگر یعنی قوم جو بدلتی رہتی ہے ایک کے بعد جب دوسری آتی ہے تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے تو خلیفہ کہنا اپنے آپ کو اللہ کا نائب کہنا یہ غلط ہے تو اللہ رب العالمین نے جب کہا فرشتوں کو کہ بھئی ہم خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں ہم جو ہے قوم کو پیدا کرنے والے ہیں لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے اور فرشتوں نے یہ حسد کی بنیاد پر نہیں کا حیاد رکھی ہے یہ حسد کی بنیاد پر یا اعتراض یہ نہیں تھا بلکہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو اپنی عبادت کے لئے پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ تو ہم کری رہے ہیں لہذا تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو انہوں نے کہا نا کہ زمین میں فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے تو یہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ ہم لوگ یہ کریں گے انسان یہ کریں گے تو اس کا بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں تھے یعنی جنات ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنات سے بسایا تھا تو جنات نے دنیا میں فساد پھیلایا خون ریزی کی یہ ساری چیزیں جنات نے کی جس کی وجہ سے فرشتوں نے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی جو چیز اللہ رب العالمین کو پتا ہے جو مسلحت اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ شہادہ انبیاء صالحین کو پیدا کرے گا تو یہ فرشتیں نہیں جانتے تھے لہذا اللہ رب العالمین نے اس حکمت کے تحت ہمیں پیدا کیا اور یاد رکھئے انسان کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فضیلت دی جس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آئے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولئے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی خوشی کی یا نخوشی کی بات سنے تو کیا کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی جب بھی آپ کوئی اچھی بات دیکھیں یا سنیں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا سکرین شوٹ لے لیجئے اور یاد کیجئے اور جب کبھی کوئی ایسی چیز دیکھتے جو ناپسند ہوتی ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے ناظرین بہت ہی پیاری اور بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی آسان دعا ہے دو دعائیں جب کوئی خوشی کی چیز دیکھیں جب کوئی اچھی خوشی کی بات سنیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں اور ناپسندیدہ بات سنیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ علا کل حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاوں کو پڑھا کرتے تھے اگر میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں آپ کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو یاد کریں پڑھیں اور جب بھی موقع ملے جب بھی جو ہے ایسی سیچویشن ایسا موقع ہمارے سامنے آئے تو ان دعاوں کا احتمام کریں یاد رکھیے دعاوں کے احتمام سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ان چیزوں کو یاد رکھیے ان پر عمل کیجئے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان دعاوں کو یاد کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں